ہیلو دوستو تو بڑھتے ہیں اس سریز کے لاسٹ اپیسوڈ کی طرف اپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جہاں شاہ اور زینگ نے زیان لی کو کال کر کے بتایا کہ اگر آج بھی آپ ہمارے ساتھ گیم کھیلنے کے لیے آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ بوس آپ کے وہ 200 ملین ماف کر دے جو سن کر تو وہ فوراں سے جانے کے لیے راضی ہو گئی نیکس سین میں فوراں سے وہاں پر پہنچ بھی گئی زینگ اس کا سب سے انٹروڈکشن کروا رہا تھا لیکن سویان کو دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا کہ او گوڑ یہ لڑکا دوبارہ سے یہاں پر موجود ہے پھر جب زینگ نے بتایا کہ یہ ہاؤ گروپ کے پریزیڈنٹ ہے یہ سن کر تو اس بیچاری کے ہوش ہی اٹھ گئے کہ کیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ میرے ہزبنڈ کے انکل ہے میں کتنی باری نہیں ڈانٹ چکی ہوں سب کے سامنے اسے انکل کہتے ہوئے سوری کر دیتی ہے جو سن کر سویان کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی حیران ہو گئے کہ اچانک سے اس سے کیا ہو گیا زینگ اس بات کو دبانے کے لیے بولا کہ بوز آپ فکر نہیں کرے آج کل سبھی لڑکیاں ہینڈسوم لڑکوں کو انکل بولتی ہے تو وہ بولی کہ ہاں ہاں بلکل یہ ٹھیک کہہ رہا ہے آفٹر دیٹ زینگ سویان کی بحاف پر گیم کھیلتی ہے جسے وہ جیت گئی تھی تو سویان نے اسے اپنا نمبر شیئر کر دیا کہ فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے مجھے تمہاری ضرورت پڑ سکے اب زینگ تو وہاں سے چلی گئی مگر زینگ اور شاؤ سے یہ بات حسم نہیں ہو رہی تھی کہ بوز کچھ زیادہ ہی نہیں بدل گئے ایک سینگ میں گھر آ کر بھی سویان اسی بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی نے مجھے انکل کیوں کہا وہ اپنی میٹ سے بھی پوچھتا ہے میٹ نے بتایا کہ آج کل کے کورین ڈراماز میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ جائے تو وہ اسے بھائی کہتی ہے یا پھر انکل جو سن کر سویان کو لگا کہ شاید وہ لڑکی مجھے پسند کرنے لگی ہے ویسے فیلنگز تو اس کے دل میں بھی تھی لیکن پہلے وہ اس لڑکی کی فیلنگز جاننا چاہتا تھا دوسی طرف زیانلی کو اپنی فرنڈز کے ساتھ نائٹ پارٹی انجوئی کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنی فرنڈ ٹینہ کو واش روم کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی جہاں اس کا سامنا بائے چانس چینگزی سے ہوا فو تو اسے دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو گیا اور سمجھانے لگا کہ پلیس کیا تم مجھ سے ابھی بھی ناراض ہو آئی سوئر میرا روان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں بس اسے بچانا چاہتا تھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو تم نہیں چاہتی پلیس دوبارہ سے پیچ اپ کر لیتے ہیں زیان لی کی آنکھوں میں آسو آ گئے تھے کہنے لگی کہ جس شادی سے تم روان کو بچانا چاہتے تھے کیا کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ اسی شادی میں انکل مجھے دکھیل دیں گے اب کوئی فائدہ نہیں معافی مانگنے کا کیونکہ میری شادی ہو چکی ہے چینگزی کو تو یہ سب کچھ مزاق لگ رہا تھا کہ پلیس یہ مزاق کا وقت نہیں اگر ایسا ہوتا تو مجھے کیوں نہ پتا ہوتا اور نہ ہی روان کو اس بارے میں کچھ پتا ہے تب تک روان بھی وہاں پر پہنچائی تھی جس نے ان دونوں کی باتیں بھی سن لی زیان لی بولی کہ ٹھیک ہے پھر تم روان سے خود ہی پوچھ لو چاہے وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتی تھی مگر چینگزی کے سامنے ناٹک کرنے لگی کہ مجھے کل ہی پتا چلا پر مجھے تمہیں بتاتی ہوئے ڈر لگ رہا تھا سیون کے اس ناٹک میں وہ زیان لی کے پاؤں پر جاتی ہے کہ اس میں چینگزی کی کوئی غلطی نہیں وہ سچ میں تم سے بہت پیار کرتا ہے اسے ماف کر دو اب چینگزی کو تو اس پر ذرا شک نہیں ہوا مگر زیان لی بولی کہ اچھا ڈراما ہے تم لوگ اسے کنٹینیو رکو میں یہاں سے چلتی ہوں اس کے جانے کے بعد روان کی پوری کوشش تھی اسے سمجھانے کی کہ اب زیان لی کو بھول جاؤ اس کی شادی ہو چکی ہے مگر چینگزی بولا کہ نہیں وہ صرف میری ہے کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور پھر زیان لی کے پیچھے بھاگنے لگا ادھر زیان لی کو روٹ پر اکیلے کھڑے ہوئے دیکھ کر شاؤ پوچھنے لگا کہ بوس ہمیز زیان لی کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے تو وہ بولا کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی چینگزی آ کر اسے حق کر دیتا ہے کہ پلیز مجھے ماف کر دو جہاں تک تمہاری شادی کی بات ہے تو آئی سویر میں اسے ختم کروا دوں گا اسے کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھ کر سویان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا تو اس نے شاؤ کو اسے ریسیف کرنے سے منع کر دیا اور سیدھا چلنے کے لیے کہا زیان لی اسے اس ایک پر تھپڑ مار دیتی ہے دوسری طرف روان کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تاکہ یہ ایک انات لڑکی تھی ہماری فیملی نے اسے سہارا دیا اور اب اسے دیکھو تو صحیح اس نے مجھ سے چینگزی کو ہی چین لیا ایک سین میں زیان لی کافی زیادہ سیڈ تھی وہ ڈرنک کرتے ہوئے اپنی فرنڈ تیان کو بتا رہی تھی کہ میری لائف میں کبھی بھی کچھ اچھا نہیں ہوا میری شادی بھی ایک ایسی انسان سے ہوئی جسے اپنی ذمہ داریوں تک کا احساس نہیں اسے بھی زیان لی کے لیے کافی برا لگ رہا تھا دل ہی دل میں کہنے لگی کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو میں جانتی ہوں کہ اوپر والے نے تمہارے لیے بھی کسی کو ضرور بنایا ہوگا پشتر کے بعد زیان لی کو زین کی کال آتی ہے جو بہانے سے اسے ایک نائٹ پارٹی میں انوائٹ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ باس کا موڈ آف ہوتا ہے تو اسے لگا تھا کہ میں زیان لی ہی اسے ٹھیک کر پائے گی 200 ملین ماف کرنے کے چکر میں زیان لی وہاں پہنچ تو گئی مگر سویان اسے دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا شاؤ سے کہنے لگا کہ اسے یہاں پر کس نے بلایا زیان لی کو وہاں بیٹھنے تک نہیں دیتا یہاں سے جانے کے لیے کہا تو سن کر وہ بھی جانے لگی کہ پتہ نہیں اسے ہو کیا گیا ہے باہر آتے ساتھ ہی اسے وہ کلائنٹ ملا جیسے پہلے ہی زیان لی پسند آ چکی تھی اسے تو لگا کہ شاید آج میری قسمت کھل گئی وہ زیان لی کے ساتھ زبردستی کرنے لگا کہ اس کے آوازیں سنتے ہوئے سویان باہر پہنچایا آتے ساتھ ہی کلائنٹ کو کیک کر کے پیچھے پش کر دیا شاؤ اور زینگ سے کہنے لگا کہ اسے لے جا کر اچھے سے سبق سکھاؤ تھا کہ دوبارہ اس کی ایسی حمد نہ ہو پائے زیان لی سویان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے انکل کہہ دیتی ہے جو اسے تو اور بھی عجیب لگا پوچھتا ہے کہ آج تم نے مجھے انکل کیوں نہیں کہا بجائے میسٹر ہاؤ کہنے کے اس پر زیان لی کہتی ہے کہ شاید میں آپ کو اچھی نہیں لگتی اس لیے بہتر ہوگا کہ میں بھی آپ سے فارمل بات کروں جو کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی باہر جاتے ساتھ ہی اسے روان کی کال آئی اور امرجنسی کا کہہ کر اسے گھر بلا لیا اصل میں وہ اسے دکانا چاہتی تھی کہ چینگزی اور میں ساتھ میں سوئے تھے چینگزی بیچارے کو تو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ ہوا کیسے زیان لی کو دیکھ کر وہ اسے معافی مانگنے لگا کہ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا جبکہ زیان لی وہاں سے چلی گئی روانی سے بلیک میل کرنے لگی کہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ہمارے بیچ میں اتنا سب کچھ ہو گیا تمہیں اس کی رسپونسیبیلٹی اٹھانی ہوگی زیان لی کو ایک ایک کر کے بیڈ لکھا سامنا کرنا پڑ رہا تھا سیڈ ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے مگر اینڈ ٹائم پر سویان نے آ کر اسے پکڑ لیا اور پوچھ رہا تھا کہ تمہیں ہوا کیا پھر اسے اٹھاتے ہوئے گھر لے آیا کیونکہ اسے اس لڑکی کے گھر کا نہیں پتا تھا تو اپنے گھر لے آیا میڈ نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا مگر اگلی صبح جب زیان لی کی آنکھ کھولی اور اس نے سویان کو اپنے سامنے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو وہ بولا کہ تم ٹھیک تو ہونا یہ میرا گھر ہے ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو آخر کار زیان لی نے اسے کلیر کر کے بتا دیا کہ میں تمہارے نیفیو کی وائف ہوں جو سن کر وہ بیچارہ سیڈ ہو جاتا ہے اور سیڈ فیس اٹھا کر نیچے آنے لگا وہی میڈ آنٹی اسے سوب دیتی ہوئے بولی کہ جلدی سے جا کر اسے بہو کو پیلا دو وہ بولا کہ کیا آپ اسے جانتی ہو آنٹی بولی کہ کیا آپ فضول بات کر رہے ہو میں تمہاری وائف کو کیسے نہیں جانتی ہوں گی یہاں تو وہ شوکی ہو گیا کہ کیا آپ میری وائف وہ لڑکی میری وائف ہے اس نے آنٹی کو بھی بتایا کہ اصل میں ہم دونوں کی بیچ میں کیا مسنڈسٹینڈنگ چل رہی تھی اور اسے لگتا ہے کہ وہ میرے نیفیو کی وائف ہے آنٹی بھی سن کر پہلے تو حیران ہو گئی پھر اسے مشورہ دیا کہ جلد سے جلد اچھا موقع دون کر اسے سچ بتا دو جس کے بعد وہ روم میں جاتا ہے دور پر نوک کر کے اسے بتایا کہ میں تمہارا ہزبنڈ ہوں مجھے میڈ آنٹی نے بتایا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں زیان لی بولی کہ میں جانتی ہوں تو مجھ سے ڈائیورس لینا چاہتے ہو اور وہ پیسے بھی تمہیں واپس چاہیے جو میرے انکل نے لیے پر آئیس ویئر میں جلد ہی واپس کر دوں گی سوین کہتا ہے کہ نہیں مجھے وہ پیسے نہیں چاہیے اور جہاں تک ڈائیورس کی بات ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر تمہیں کوئی لڑکا پسند ہو تو اسے چیز کرنے میں میں تمہاری ہیلپ کروں گا ایک ایکر سوین وہاں سے چلا گیا اور زیان لی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ لڑکا اتنی اچانک سے اچھا کیسے بن گیا نیک سین میں آفیس جاتے ہوئے زیان لی کو روان اور چینگزی ملے چونکہ اس سے ملنے کے لیے ہی آ رہے تھے اس کو اپنی شادی کا کاٹ دینے روان کا مقصد تو اسے جیلس کروانا تھا مگر چینگزی کا دل یہ شادی کرنے کے لیے بلکل بھی نہیں ہوتا آفٹر دیٹ شادی کا فنکشن دکھایا جاتا ہے جہاں زیان لی پہنچ تو گئی تھی اور چینگزی اسے دیکھ کر ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے کہ ابھی بھی اس کے چانسیز ہو کہ زیان لی مان جائے تو وہ اس شادی کے لیے انکار کر دے گا لیکن زیان لی نے اسے یہ خواب دیکھنا بند کرنے کے لیے کہا وہ زیان لی کو بھی کافی باتیں سنا دیتی ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے ہزبن کو مجھ سے چین لوگی تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا وہ بھی اسے اچھا خاصا آئینہ دکھا کر وہاں سے چلی گئی مگر باہر جانے سے پہلے اسے اس کا انکل ملا جو اسے تھپڑ مارتے ہوئے بولا کہ تمہیں اس شادی میں آنے کی ضرورت کیا تھی جب تمہیں پتا تھا کہ چینگزی کے دل سے تم ابھی تک نکلی نہیں زیان لی کو ان سے کافی سارے گلے ہوتے ہیں کہ آپ نے میری زندگی خراب کر دی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ چینگزی کو مجھ سے چیننے کا پلین بھی آپ کا پہلے سے تھا اس سے پہلے کہ انکل اسے دوبارہ تھپڑ مارتا تب تک سویان بھی پہنچ چکا تھا اور ان سے کہتا ہے کہ میں ہاؤ فیملی کا ممبر ہوں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اگر دوبارہ اپنے ہاؤ فیملی کے کسی بھی ممبر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی افٹر دیٹ اس نے زیان لی کو اپنے ساتھ لے جا کر اسے پولر سے تیار کروا دیا تھا کیونکہ وہ اس کی فیملی کو دکانا چاہتا ہے کہ زیان لی کوئی بیچاری سی لڑکی نہیں پھر دونوں ہی دوبارہ سے روان کی شادی میں آتے ہیں جہاں روانوں سے نیچہ دکانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ اگر ریپورٹرز کو پتا چلا کہ تم اپنے انکل کے ساتھ شادی پر آئی ہو تو وہ سب تمہارے بارے میں کیا کہیں گے زیان لی کہتی ہے کہ تم جیسی گھٹیا سوچے کینا باقی سب کی تو نہیں ہوگی چینگزی بھی روان کو ہی چپ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا زیان لی اور سوین کے جانے کے بعد وہ روان کو اچھے سے سمجھا دیتا ہے کہ میں تمہیں اپنی وائف تو بنا سکتا ہوں لیکن کبھی بھی اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا کدھر زیان لی باہر آ کر کافی زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ یقینا روان جیلس تو ہوئی ہوگی وہ میری لائف کو بتر بنانا چاہتی تھی لیکن میری لائف اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے نیک سین میں جب سوین نے یہ بات شاہ اور زینگ کو بتائی تو پہلے تو وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں اور پھر بوس کو مشورہ دینے لگے کہ جلد سے جلد اسے سچائی بتا دو کیونکہ جھوٹ بولنے والے اسے بلکل بھی نہیں پسند ان دونوں کی بات مانتے ہوئے سوین نے زیان لی کو میسج کر کے ایک ریسٹورنٹ پہ بلا لیا تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ میں ہی تمہارا ہزبینڈ ہوں اگر سوین کو ریسٹورنٹ میں بیٹے ہوئے دیکھ کر اسے لگا کہ شاید میرے ہزبینڈ نے اپنے انکل کو بھی انوائٹ کر لیا تھا اتنے سارے ڈشز دیکھ کر وہ پوچھنے لگی کہ کیا یہ سب اس نے میرے لئے اوڈر کروائے ہیں یہ اس کے لیے کافی خوشی کی بات تھی اسے دیکھ کر سوین کو بھی اچھا لگ رہا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ سجائی بتا پاتا اسے ایک امپورٹنٹ کول آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا کافی ٹائم تک زیانلی نے اس کا ویٹ کیا مگر آخر کار بیچاری کو بل خود ہی پے کر کے وہاں سے جانا پڑا جس پر اسے کافی زیادہ غصہ رہا تھا پہل جاتے جاتے اس نے نوٹس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے جس کے ڈر کی وجہ سے وہ بھاگنے لگی تب تک وہاں سوین بھی پہنچایا تھا وہ اسے ایسے ڈرے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا تمہیں ایسے بھاگ کیوں رہی تھی اب دیکھو نہ خود کو چوٹ بھی لگوا دی پھر اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتا ہے دوسری طرف کوئی لڑکا جان بوچ کر ان کی پکچرز بنا رہا تھا زیانلی نے اسے خود کو نیچے اتارنے کے لیے کہا کہ اگر میرے ہزبنڈ کو پتا چلا تو اسے اچھا نہیں لگے گا پر یہ بولا کہ تم فکر نہیں کرو وہ کچھ بھی نہیں کہے گا آخر تم میری فیملی کا حصہ ہو تمہیں چوٹ لگی ہے تو میں تمہاری ہیلپ بھی نہ کروں کیا زیانلی کی بات مانے بغیر وہ اسے اٹھاتے ہوئے گھر لے آیا اس کا جوتا اتار کر اس کے زخم پر مرہم لگانا چاہ رہا تھا لیکن زیانلی نے اسے روک لیا کہ کافی دیر ہو گئی ہے تم میرے روم سے باہر چلے جاؤ اس پر اسے تو لگ رہا تھا کہ شاید زیانلی مجھے پسند ہی نہیں کرتی اسے کافی برا لگتا ہے یہ کہہ کر چلا گیا کہ ٹھیک ہے میں میڈ آنٹی کو ہی بیش دیتا ہوں تمہارے زخم پر مرہم لگانے کے لیے نیکس سین میں جب میڈ آنٹی اس کے زخم پر مرہم لگا رہی تھی تو زیانلی ان سے پوچھنے لگی کہ میرا ہزبینڈ کیسا انسان ہے جس پر میڈ آنٹی نے سویان کی کافی ساری تعریفیں کی کہ وہ خود کو روڈ دکھاتا ہے مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی زیانلی سوچ رہی تھی کہ چاہے ابھی تک میرے ہزبینڈ سے میری اچھے سے بات نہیں ہوئی مگر سننے میں وہ کوئی برا انسان بھی نہیں لگتا میڈ آنٹی کے جانے کے بعد روان نے زیانلی کو پکچر سینڈ کی جس میں سویان نے اسے اٹھا رکا تھا یقیناً اگر یہ پکچر کوئی اور دیکھ لے تو غلط ہی سمجھے گا زیانلی کو بھی کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا اگلی صبح وہ روان سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچائی روان نے اس کے لیے جو کافی آرڈر کروائی تھی اس کے بجائے وہ سادہ پانی پی لیتی ہے اور پوچھنے لگی کہ بتاؤ تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے روان اس سے ایک ڈیل کرنا چاہتی تھی کہ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں ان پکچرز کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دوں تو چینگزی کی لائف سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ کبھی بھی اس کے سامنے مت آنا جبکہ زیانلی اس کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوتی کہنے لگی کہ تم جو کر سکتی ہو کر لو بھلا میں کسی کی وجہ سے چھپتی کیوں پیروں جو بھی کیا ہے تم نے کیا ہے تم خود ہی بھگ دو یہاں روان نے سمائل کر دیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو جس کافی کو چھوڑ کر تم نے پانی پیا ہے اصل میں ڈرک اسی میں ملا ہوا تھا یہاں زیانلی پر بھی اس ڈرک کا کافی حد تک اثر ہو چکا تھا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ روان نے زیانلی کو اسے کلائنٹ کے حوالے کر دیا تھا جو کافی ٹائم سے اسے ڈونڈ رہا ہے زیانلی ابھی بھی پوری طرح سے بے ہوش نہیں تھی مگر وہ خود کو بچانے میں ہیلپ بھی نہیں کر پا رہی بس اسے خود سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے دوسری طرف سے سویان اس کی لوکیشن کو ٹریس کرتے ہوئے پہنچایا تھا کلائنٹ تو اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر گیا وہ خود کو ہی تھپڑ ماننے لگتا ہے کہ مجھ سے ایک بار پھر سے غلطی ہو گئی مگر سویان بولا کہ یہ تمہاری غلطی نہیں بلکہ تمہارا گناہ ہے اس لیے اس پار تو تمہیں کسی بھی صورت میں نہیں بکشا جائے گا زینگ سویان کے کہنے پر اسے سبق سکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جبکہ سویان زیانلی کو اٹھاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ تم ڈرو مت نہ ہی پریشان ہو میں تمہیں گھر لے جاؤں گا میکسین میں گھر لاکر سویان اس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے مگر جیسا کہ زیانلی ڈرنگ تھی وہ نہیں چاہتی کہ میرے اور انکل کے بیچ میں ایسا ویسا کچھ بھی ہو اس لیے وہ اسے خود سے دور رہنے کے لیے کہتی ہے ایون کے روم سے بھی نکل کر باہر چلی گئی ادھر سویان سوچ رہا تھا کہ کہ یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے میکسین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں سویان نے اس کے لیے سوپ ریپیئر کروا دیا تھا اور نوٹ پر لکھا تھا کہ اسے یاد سے پی لینا اس کا یہ کیرنگ بیہیوئر دیکھ کر زیانلی سوچ رہی تھی کہ کاش تم مجھے کچھ ٹائم پہلے ملے ہوتے دوسی طرف زینگ نے اس کلائنٹ کی اچھی خاصی خاطرداری تو کر دی تھی مگر سویان کا دل ابھی بھی نہیں بھرا وہ خود اس کے ہاتھ سے سٹک لے کر اس کلائنٹ کو بری طرح سے مارتا رہا جبکہ یہ اس سے مافیا مانگتا رہا کہ میں آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا افٹر دیت سویان گھر آتا ہے زیانلی کا حال جاننے کے لیے مگر اس نے جب اسے اپنے روم میں دیکھا تو کافی ڈر گئی اور پوچھنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ پلیز یہاں سے باہر جائیں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا ہزبنڈ ہم دونوں کو ساتھ میں دیکھ لے تو اسے اچھا نہیں لگے گا سویان اس بے وکوف لڑکی کو کیسے سمجھا تھا لیکن پہلے تو وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ زیانلی مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں اس لیے وہ ڈائریکلی ہی پوچھ لیتا ہے وہ بولی کہ بھلا میں آپ کو کیوں پسند کرنے لگی آپ میرے انکل ہیں اور پھر باہر ہزاروں لڑکیاں ہیں آپ میرے قریب ہی کیوں آ رہے ہیں پلیز مجھ سے دور رہیں نیکسین میں تیانو اور زیانلی مل کر روان کو اچھے سے سبق سکھاتی ہے کہ تمہاری اتنی حمد کہ تم نے مجھے ٹرک کیا اور میرے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی ان دونوں کی بیچ میں چینگزی بھی آ گیا تھا جہاں روان ایسا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ زیانلی مجھے بولی کر رہی ہے جبکہ یہ اس کا مو بند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں زیانلی کو اچھے سے جانتا ہوں وہ کبھی بھی بغیر کسی وجہ کے ایسا کچھ نہیں کرے گی پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے مگر زیانلی اسے بات تک نہیں کرنا چاہتی بلکہ اسے ایک زورو کا کیک کر دیتی ہے بیچارہ چینگزی تو اب اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا اس کے بعد ہمیں زیانلی کو بار میں ڈرنک کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے سویان بھی اسے ڈونٹے ہوئے پہنچایا اس کے ہاتھ سے وائن رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اب بس بھی کرو اور گھر چلو وہ بولی کہ نہیں مجھے نہیں جانا آخر میرا اس دنیا میں ہے ہی کون جس پر سویان مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے پہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں سویان کو لگا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر زیانلی کو خود تک کا ہوش نہیں ہوتا پہ اس کی بات کو کیسے سنتی نیکسین میں گھر آنے پر میڈ آنٹی پوچھ رہی تھی کہ کیا میں آپ کے لیے گیسٹ روم ریڈی کروا دوں تو وہ بولا کہ نہیں میں آج کی رات زیانلی کے پاس سوں گا آنٹی تو اس بات سے بہت خوش ہو جاتی ہے کہ چلو اب میں میڈم لین کو خوش خبری سناوں گی نیکسین ہمیں اگلی صبح کا دکھایا جاتا ہے کہ جب زیانلی کو ہوش آیا اور اس نے اپنے ساتھ سویان کو دیکھا تو چیخیں مارتے ہوئے اسے بیٹ سے نیچے گرا دیا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو میں نے منع کیا تھا نا آپ کو میرے روم میں آنے سے سویان پہلے اسے پوچھنے لگا کہ کیا تمہیں کل رات کے بارے میں کچھ بھی نہیں یاد جو کہ اسے واقعی ہی یاد نہیں تھا پھر اسے چڑھانے لگا کہ اب تو ہم دونوں نے رات ساتھ میں گزار لی اب تو تم جاہ کر بھی مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی جبکہ زیانلی اسے منتیں کرتی رہی کہ اگر میرے ہزبنڈ کو پتا چل گیا تو بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اس کا ہزبنڈ تو سویان ہی تھا وہ سمائل کرتے ہوئے بولا کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہارا ہزبنڈ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا اور تو اور اگر اسے پتا بھی چل جائے کہ ہم دونوں کا فیل چل رہا ہے پھر بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس بار اگر تم نے مجھے خود سے دور کرنی کی کوشش کی تو میں اس کو یہ پکچرز دکھا دوں گا زیانلی بولی کہ کون سی پکچر جس پر سویان اس کے ساتھ ایک سیلفی لیتا ہے کہ یہ والی پکچر اب تک میڈ نے بتایا کہ آپ کا نیفیو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے جس پر وہ زیانلی سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہی پر رہنا میں کچھ ہی ٹائم میں تمہارے پاس واپس آ رہا ہوں کدھر زیانلی کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے اور میرا ہزبنڈ وہ مجھے بچانے کیوں نہیں آ رہا نیکس سین میں سویان اپنے نیفیو کے ساتھ بیٹھ کر اسے کیا پتا تھا کہ اس کا ہزبنڈ سویان ہی ہے اور اس کے سارے میسیجز اسے ریسیب ہو رہے تھے سویان کو تو کافی زیادہ غصہ آنے لگا اس نے اپنے نیفیو کو بھیج دیا کہ اگر آئندہ بھی کوئی کام ہو تو مجھ سے کال پر رابطہ کرنا جاتے جاتے نیفیو آنٹی کو دیکھ کر انہیں بیسٹ ویشز دے رہا تھا کہ آپ اور انکل ہمیشہ ساتھ میں خوش رہو جبکہ اسے کیا پتا تھا کہ زیانلی اسے مدد کے لیے پکار رہی ہے ادھر زیانلی نے بھی بہت کوشش کی اسے بتانے کی کہ مجھے آ کر بچا لو مگر اتنے دور سے اس کے آواز نہیں پہنچ رہی تھی اس لیے نیفیو تو اسے گڑ لکھی کہہ کر وہاں سے چلا گیا ادھر سویان کا میسیج رسیب ہوتا ہے کہ انکل اور آپ پرفیکٹ میچ ہے مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو بہت خوش رکے گا زیانلی کو تو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیسا عجیب انسان ہے ادھر سویان کہنے لگا کہ کہیں تم جم کرنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی اب تو تمہیں پتا چل گیا ہوگا کہ تمہارے ہسپینڈ نے مجھے پوری آتھورٹی دے دی ہے تمہاری فریڈم میرے ہاتھوں میں ہے تو تمہیں میری باتوں کو ماننا چاہیے نیکس سین میں بیچارہ سویان اپنا لٹکا ہوا وہ اپنے دونوں آسسٹنس کے پاس لے آیا تھا کہ اب میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اسے پیار کرتا ہوں اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ مجھے لائک کرتی ہے یا نہیں جس پہ یہ دونوں بھی اپنا دماغ لڑا کر اسے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئیڈیاز دے رہے تھے کہ کس طرح ہمیں زیان لی کو آپ سے پیار ہو سکتا ہے سویان بھی ان کے آئیڈیاز کو فولو کرتے ہوئے بلکل ایسا ہی کرتا ہے رات میں بھی وہ سنگلاسز لگا کر پہنچ گیا اس کے لیے پولو کا بکڑ لے کر لیکن امپریز ہونے کے بجائے الٹا زیان لی کو اس پر غصہ آ گیا کیونکہ اسے روزی سے ہی لڑ جی تھی اور اسے بری طرح سے چینکے آنے لگی نیکسٹ آئیڈیا یہ تھا کہ لڑکیوں کو سٹرونگ مسلز بہت پسند ہوتے ہیں تو اگر زیان لی اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کے مسلز دیکھے گی تو یقیناً ان کو آپ سے پیار ہو جائے گا اس بیچارے کو تو جو جو مشورے ملے ہوئے تھے وہ بلکل ویسا ہی کر رہا تھا مگر زیان لی اسے ایسے دیکھ کر اس پر غصہ کرنے لگی کہ تم اس طرح کی ڈریسنگ کر کے میرے رومے کیسے آ سکتے ہو فوراں باہر جاؤ یہاں سے سویاں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مسلز ٹرچ کرواتا ہے کہ تم ایسے کیوں شرما رہی ہو جیسے ہم نے ایک دوسرے کو پہلے کبھی دیکھا نہ ہو خیر وہ اس کوشش میں بھی ناکام رہا بجائے کہ وہ زیان لی کو امپریس کر پا تھا ایک اچھا خاصا تھپڑ کھا کر واپس آ گیا اب تو اس کی بھی بس ہو چکی تھی اور وہ شاہو اللو کے پٹے کی اور بلکل بھی نہیں ماننا چاہتا بلکہ اسے کہتا ہے کہ بیٹا تم تیاری کرو تمہیں تو میں افریقہ بیجوا رہا ہوں جو سننے کے بعد وہ رو رو کر سویاں کی منتیں کرنے لگا کہ میں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا پلیز مجھے خود سے دور مت بیجے میں تو آپ کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا زینگ بولا کہ اب میری باری دیکھنا میں آپ کو سب سے اچھا آئیڈیا دوں گا اور یہ ضرور کام کرنے والا ہے گلز کو یہ بات کبھی بھی نہیں پسند ہوتی کہ جس لڑکے کو وہ لائک کرتی ہے وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جائے تو کیوں نہ آپ یہ والا طریقہ ازما کر دیکھ لیں ویسے بھی آپ کی دوست شیعہ یو ایس سے واپس آ گئی ہے تو آپ میں زیان لی کو جیلس کروانے کے لیے ان کا استعمال کر سکتے ہیں سوین ایک دفعہ اس کی اس مشورے کو بھی مان لیتا ہے نیک سین میں وہ صبح صبح ہی ریڈی ہو گیا تھا جب زیان لی نے اسے پوچھا کہ تم کہیں جا رہے ہو کیا تو وہ بولا کہ ہاں میں ڈیٹ پر جا رہا ہوں لیکن بجائے کوئی رییکشن دینے کے زیان لی نے اسے گوڈ لک کہا کہ تمہیں تمہارے خوابوں کی لڑکی ضرور ملے گی اور پھر وہاں سے چلی گئی کچھ یونی فارمز کے سائز لینے کے لیے زیان لی کمپنی میں آئی تھی جہاں زینگ اور شاہو مل کر اپنی پوری کوشش کرتے ہیں زیان لی کو جیلس فیل کرانے کی کہ بوس آج میں شیعہ کے ساتھ ڈیٹ پر گئے ہیں دیکھو نا دونوں ہی ساتھ میں کتنے رومنٹیک لگ رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو زیان لی سے بھی پوچھنے لگے کہ دیکھو یہ ساتھ میں اچھے لگ رہے ہیں جس پر وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں بلکل بہت اچھے لگ رہے ہیں ان دونوں کو بیسٹ ویشیز بھی دی اب جیسا کہ ان دونوں نے سوچا تھا سب کچھ اس کے اگنسٹ ہو رہا تھا دوسری طرف سویان کو اپنی فرینڈ شیعہ کے ساتھ دکایا گیا جو ہیلپ کرنے پر سویان کا شکریہ دا کر رہی تھی پر وہ بولا کہ کوئی بات نہیں تم جانتی ہو کہ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی سسٹر کی طرح سمجھا ہے آئندہ بھی اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور بتانا وہی زینگ نے اسے کال کر کے بتایا کہ باس پلین کے ایکارڈنگ کچھ بھی نہیں چل رہا اب تو ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے میں زیان لی واقعی میں ہی آپ کو پسند نہیں کرتی ان ٹائم پر زیان لی نے زینگ کو اپنے پاس بلایا اور اسے پوچھنے لگی کہ کیا تم مجھے وہ پکچر دوبارہ دکھا سکتے ہو میں ان دونوں کی پکچر کو دیکھنا چاہتی ہوں یہ تو وہ دونوں شوک سے دکھا دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اپنی بنائی ہوئی کہانی بھی سنانا شروع کر دی کہ یہ دونوں بچپن سے ہی لورز ہیں مجھ سے پانچ سال پہلے ان دونوں کی شادی تو پکی ہونے والی تھی مگر کسی وجہ سے میں شیعہ کو ایبروڈ جانا پڑ گیا وہ واپس نہیں آئی اسی وجہ سے ان دونوں کی شادی نہیں ہو پائی جو کہنے کے بعد زیان لی وہاں سے چلی گئی مگر یہ دونوں بھی سمجھ گئے تھے کہ میز زیان لی نے دوبارہ ان کے بارے میں پوچھا اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جیلس فیل کر رہی تھی اور کہی نہ کہی وہ بھی ہمارے بوس سے پیار کرتی ہے نیکس سین میں وہ دونوں یہی بات سویان کو بھی بتاتے ہیں کہ بوس پکا میز زیان لی آپ سے پیار کرتی ہے بس اسی ناٹک کو جاری رکھے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ پیگل جائے گی سویان بھی بلکل ایسا ہی کرتا ہے اگلے ہی دن اس نے شیعہ کو گھر پر انوائٹ کر لیا ڈینر کرنے کے لیے اور جب زیان لی نے ان دونوں کو ساتھ میں دیکھا تو سویان اس کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میری دوست ہے شیعہ نے زیان لی کو بھی اپنے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے کہا مگر اس کے جواب دینے سے پہلے ہی مگر ان دونوں کو اکیلے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی شیعہ بولی کہ یہ وہی لڑکی ہے نا جسے تم لائک کرتے ہو برا تو اس کو بہت لگا ہم دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر مگر پھر بھی اس نے شو نہیں کیا ابھی اسے زیان لی کا میسج آیا کہ ہم دونوں ڈائی فورس کب لینے والے ہیں جس پر سویان کا مو لٹک جاتا ہے اور جب شیعہ نے اسے پوچھا تو وہ اسے پوری بات بتا دیتا ہے کہ ہم دونوں میں کیا میس انڈسٹینڈنگ چل رہی تھی ساری بات جان لینے کے بعد شیعہ اسے ڈانٹنے لگی کہ بے وکوف انسان تم ابھی تک میرا یوز کر رہے تھے وہ تمہاری وائف ہے فوراں اسے بتاؤ کہ تم ہی اس کے ہزبنڈ ہو اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ وہ تم سے پیار کرتی ہے نیکس سین میں شیعہ زیان لی کے پاس جا کر اس بات کا اطراف کرتی ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں جیسا کہ تم سمجھ رہی تھی ہم دونوں صرف دوست ہیں اصل میں وہ میرا یوز کر رہا تھا صرف تمہیں جیلس کروانے کے لیے کیونکہ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے اور تمہیں ایک بات بتاؤں اس دنیا میں لڑکے تو بہت ہے مگر سویان کی طرح کوئی بھی نہیں اس نے کبھی بھی کسی سے پیار نہیں کیا تم وہ ایک لوٹی لڑکی ہو جسے وہ چاہنے لگا ہے اور والے نے اسے تمہیں ہی سومپا ہے بجائے اسے اگنور کرنے کے اور دور دور رہنے کے تم اسے اپنا کیوں نہیں لیتی ہو میں جانتی ہوں کہ پوری دنیا کو وہ ایک روٹ سی ایو لگتا ہے لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے زیانلی بھی اسے کیسے سمجھائے کہ میں سویان کو لائک تو کرتی ہوں مگر میں اس کے نیفیو کی وائف ہوں ہم دونوں کی بیچ میں کچھ کیسے ہو سکتا ہے تب تک وہاں سویان بھی آ گیا جس کے بعد شیعہ ان دونوں کو اکیلے بات کرنے کے لیے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی یہاں سویان اسے بتاتا ہے کہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اصل میں میں نے تم سے ایک جھوٹ بولا ہے جو سن کر زیانلی پہلے ہی اس پر غصہ کرنے لگی کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا دیکھو اگر تو یہ جھوٹ شیعہ کے بارے میں ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا مجھ سے جھوٹ بولا تھا تو کوئی بات نہیں مجھے اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا سویان بولا کہ یہ نہیں کچھ اور بات ہے تمہیں یاد ہے جس رات تم ڈرنگ تھی اور میں تمہیں گھر لے کر آیا تھا اس رات میں نے تمہیں کچھ بتایا تھا کہ تمہیں کچھ بھی یاد آ رہا ہے زیانلی کہنے لگی کہ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں یاد کہیں اس رات تم نے کچھ ایسا ویسا تو نہیں کیا وہ بولا کہ نہیں پگلی تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی چلو میں تمہیں کھل کر بتا دیتا ہوں ہاؤ فیملی کے سیکنڈ ینگ ماسٹر جو تم میرے نیفیو وانگ کو سمجھتی تھی اصل میں سیکنڈ ینگ ماسٹر وہ نہیں بلکہ میں سویان ہوں اور جس سے تمہاری شادی ہوئی وہ بھی وانگ نہیں بلکہ میں ہوں یعنی کہ میں ہی تمہارا ہزبینڈ ہوں جسے تم ہمیشہ وانگ کو سمجھتی رہی زیانلی کو اچانک سے ایک بڑا جھٹکہ لگا کہ کیا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جو مجھے میسیجز کرتے تھے وہ بھی تم کرتے تھے اور وہ دور کے پاس کھڑے ہو کر تم نے ہی کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے ڈائیورس نہیں چاہیے بلکہ میرے پیار کو چیز کرنے میں تم میری ہیلپ کروگے تمہاری اتنی حمد تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا سویان اسے سمجھانے لگا کہ مجھے خود بھی پتا چلے کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوا میں تمہیں بتانا چاہتا تھا مگر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ تمہارا رییکشن کیا ہوگا چاہے وہ اسے جو بھی کلیریفیکیشن دیتا مگر زیانلی اس پر کافی زیادہ غصہ تھی کہ تم مجھے اندیرے میں رکنا چاہتے تھے تم چاہتے تو مجھے بتا سکتے تھے میں اندھا کبھی بھی تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی بلکہ تم سے مجھے نفرت ہونے لگی ہے جو کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی نیچے شیعہ بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی اور اسے سمجھانے لگی کہ سویان کو اتنا بڑا دوش مت دو وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے بس وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہیں سچائی کیسے بتائے جبکہ وہاں سے بھی زیانلی یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ میں اس انسان کو کبھی بھی دوبارہ اپنی لائف میں نہیں دیکھنا چاہتی شیعہ سویان کو کام ڈاؤن کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہمیں کوئی اور رستہ ڈونڈنا ہوگا اسے منانے کا فیلحال وہ غصے میں ہے اس لیے اس کے پیچھے جانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں نیکس سین میں زیانلی بار میں ڈرنک کرنے کے لیے آئے ہوئی تھی جہاں اس کی فرنڈ تینہ آ کر پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہیں تمہیں اپنی ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے وہ پوچھنے لگی کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پر ہوں اصل میں اسے سویان نے ہی بیجا تھا زیانلی کو کمپنی دینے کے لیے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زیانلی سیڈ ہوگی خیر اس کے بعد وہ اپنا دکڑا سنانے لگی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے سویان نے اسی کتنی بڑی بات چپا کر رکھی اس پر تیان اسے سمجھانے لگی کہ پگلی تم شکر ادا کیوں نہیں کرتی کہ تمہاری شادی کسی اچھے انسان سے ہوئی ہے تم ہمیشہ تو اس کی تعریف کیا کرتی تھی کہ وہ کتنا اچھا ہے بجائے اس پر غصہ کرنے کہ اسے ماف کر دو تم جانتی ہونا کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے یہ ساری باتیں پیچھے ہی کڑی روان نے بھی سن لی اب یہ بات اسے کیسے حضم ہوتی کہ زیانلی کی شادی اتنے اچھے لڑکے سے ہوئی ہے جبکہ چینگزی بھی میرا نہ ہو پایا نیکسین اگلی صبح کا دکھایا گیا جہاں سویان کو کال آتی ہے کہ زیانلی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہم لوگ کب سے اسے ڈونڈ رہے ہیں مگر وہ اچانک سے ہی کہیں غائب ہو گئی جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسے روان نے کی نیپ کر لیا تھا اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھ سے میرا سب کچھ چین گیا ایون کے چینگزی بھی میرا نہ ہو پایا اب تمہیں بھی اس کی سزا بگتنی ہوگی زیانلی بولی کہ آخر اس میں میرا کیا قصور سب کچھ کیا درہ تمہارا اور تمہارے ڈیڈ کا ہے میں نے اپنی مرضی سے کیا ہی کیا ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں روان کی ایک شرط تھی کہ جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی وہ زیانلی نہیں بلکہ میں تھی اب تم اسے چھوڑ کر مجھ سے شادی کرو سویان مان گیا کہ ٹھیک ہے تم اسے چھوڑ دو آئی پرومیس کہ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں پہلے تو روان بھی اس کی باتوں میں آ گئی تھی مگر پھر کہنے لگی کہ تمہیں میں بے وکوف لگتی ہوں کیا جو کہنے کے بعد وہ زیانلی کو نائف سے ہٹ کرنے ہی لگی تھی کہ بیچ میں سویان آ گیا اور وہ نائف اسے چھوڑ جاتا ہے روان کو تو فوراں سے سویان کے آدمیوں نے آ کر پکڑ لیا جبکہ سویان زیانلی کو حوصلہ دے رہا تھا کہ تم پریشان مت ہو نہ ہی ڈرو میں بلکل ٹھیک ہوں جبکہ زیانلی کے لیے اپنا رونا روکنا مشکل ہو پا رہا تھا نیک سین ہمیں کچھ دنوں کے بعد کا دکھایا جاتا ہے جہاں ابھی تک سویان کو ہوش نہیں آیا تھا اور زیانلی کو اس کی فکر ہو رہی تھی اسے کہتی ہے کہ پلیز تم جلدی سے اٹھ جاؤنا میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا میں اس کے لیے تمہیں بلیم نہیں کروں گی سویان اسے سرپرائز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یار میں تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہ رہا تھا اور ایک تم ہو کے مجھے سونے ہی نہیں دے رہی اسے ہوش میں دیکھ کر زیانلی بہت زیادہ خوش ہو گئی کہنے لگی کہ تم ابھی بھی مجھے فول بنا رہے ہو میں کتنا پریشان تھی تمہارے لیے آفٹر دیٹ سویان اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے مجھے ماف کر دیا ہے جب زیانلی بولی کہ ہاں میں نے تمہیں ماف کر دیا تو وہ بولا کہ اگر تم نے مجھے ماف کر دیا ہے تو ایک بار مجھے ہزبن کہہ کے دکھاؤ جب زیانلی نہیں کہتی تو وہ پین ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا اور اسی پیاری سے سین کے ساتھ ہماری اس سیریز کی بھی ہیپی ہیپی اینڈنگ ہوئی